بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَابُ عَلَى سَيَّدَ الْأَنْبِيَاءِ بَالْمُرْسَلِينَ أما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرٌ وَنَزِيرًا وَدَایًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سَدْقَ اللَّهُ وَمَوْلَانَ الْعَزِيمَ وَسَدَقَ رَسُولُّ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ الْعَذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَبِيبُ الْنَذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلْ لِهَوْلِ مِنَ الْحَوَالِ مَقْتَهِمِينَ مولای صلی وَسَلِّمْ دَائِمَانَ عَبَدَنَا لَا حَبِيبِكَا خِيْرِ الْخَلْقِي كُلِّهِمِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي عَمْرِي وَاحْلَ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ مُحَمَّدُ وَسَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَسَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنُ رَبِّ وَمِنَ آجَمِينَ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمَنَ عَبَدَنَا لَا حَبِيبِكَ خِيْرِ الْخَلْقِي كُلِّهِمِينَ اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِمَا سَلِّمُوا تَسْلِيمَ دروشری پڑھئئے صلی اللہ علیؑ کا یا یا رسول اللہ ملکے پڑھئئے وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَعَيَا حَبِيبِ اللَّهِ ظُلْف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے ظُلْف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے لُٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے پڑھو سارے ظُلْف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے ملکے پڑھو ظُلْف دیکھی ہے نظروں نے گٹا دیکھی ہے اپنے چیرے کو چھپا نانا اے میرے آگا بعد مدد کے بیماروں نے شفا دیتی ہیں باد مدد کے بیماروں نے شفا کی ہیں اور سر جکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے آج سری کاری میں ظُلْفوں کو سوارا ہوگا تبیحاکم نے موتر سی فضا دیکھی ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنہ درود نبی کرم شفی معظم نور مجسم دانا اسبل مولا کل ختم رسل تاجدار کائنات احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ ببرکاتِ حدیع درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الحترام برادران سلام قابل ساتھ احترام علماء کرام بلخصوص خطیبِ فاکستان فخرِ سادات مجہدِ اہلِ سنت شاہبازِ خطابت حضرتِ صاحب نظر پیر سیدہ تلگفار شاہ صاحب قادری حسینِ رزوی دامت برکاتم قدسیہ جنہ دی ذہرِ صدارت آجدہِ پروگرامِ نکات پذیرِ اور مرتو قبل شاہ صاحبتہ عالی مانا محبت برہ بیانت اسی سماعت فرما چکے ہو میں سیدہ زہرہ دا صدقہ دے کے دعا کرنا اللہ انہ دی زبان اندر اور بھی زیادہ سوز و گداز نصیب فرمائے اور مسئلہ کے حق کا دیجڑی خدمت کردینے اللہ انہ دی دینی خدمات نو قبول کرکے انہ دے والدین واسطے بخشتہ ذریعہ بنائے یاسر محمود ورک صاحب انہ نے اسحالِ سواب واسطے پروگرام دائے نکات کیتا ہے میں دعا کرنا کہ جنہ دے اسحالِ سواب واسطے انہ نے اس بزرنو سجائے ہیں اللہ انہ دی بخشش فرمائے انہ دی قبرت اللہ رحمدہ نزول فرمائے جڑے تسی اپنی نید چھڑ کے بستر چھڑ کے ارام چھڑ کے مسجد دندر بیٹھ کے تو اڑا کو سیاسی مقصد نہیں کوئی لالچ نہیں کوئی دنیا دا دکھاوا نہیں صرف حضور دی محبت آستے بیٹھے ہو اللہ تو اڑی اس حضور دی محبت نو اللہ قبول فرمائے دنیا میں چھوی اللہ حضور دی غلامی میں چھو رکھے تو موت بھی آئے کہ حضور دی اللہ غلامی چھو موتن سیب فرمائے شاہ صاحب نے حکم فرمایا میں آپ دے حکم دے مطابق توارے سامنے حاضر رہاں میں بلکل بلا تمہید جڑی تقریر شروع لگا کرنا توارے کل امید رکھنا کہ جے تساں اپنے خطیب دی بری سبان اللہ کیے تے ہو سکتا ہے میری بری بھی کہے شروع چلو اکثر عزرات سن دنے مولوی زادہ اللہ تھے گیا انسانوں سبان اللہ کرن دکھا دی لوڑے تو چلو تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو منوتوارڈے چھے گفتگو کرنے چھسانی میں ہوئے گی میں پھر چھزاؤگ پیدا ہوئے گا تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو گرامی قدر عزرات قرآن مقدس پروردگار نے بہت ساری حضور دیئیں شانہ بیان کی تی ہیں ساریہ اللہ سننے دی خوشبختی ہے بے کسی کسے حضور دی شاندہ انکار نہیں کرنے ان قرآن مقدس سے چلا فرمایا ہے یا یوہن نبیوں سفت موصوف دا پتہ دیں دیئے ای دا مطلب کہنے ہیں اے غیب جانن والیہ ان اندازہ فرماو کہ فرشتیاں دے بھی استاد نے حضرت آدم علیہ السلام تیرا بڑے نا لے آئے تے کیا ہے اے آدم اے نو اے ابراہیم اے عیسیٰ اے موسیٰ اے سلمان تے جدو دے محبوب دی باری آئی نا تے اللہ فرمایا یا یوہ المزملو یا یوہ المدسرو بدوہا بل لیلی زا سجا ان محبت دیں علامتوں دیئے جدنا بڑا پیار ہوئے تے بندہ نہ آنی لیندہ تے بندہ کہنے دے سوڑے ہو جالتیں سنو انہا اللہ تعالیٰ بھی بڑے پیارے پیارے سوڑے سوڑے نال ہے کہ رب حضور لو مخاطب بے کرتا ہے یا ایوہ النبیو اے غیب جانر والے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَام اَسِیٰ تُعَنُو پِجَئَا ہون ذرا غور فرمانا اے دیوچہ زور دیا شانہ کی نیا نے مبشر وَبَشِرَ وَنَزِيرًا وَدَاِيَنِ لَلَّهِ بِيزْنِهِ وَسِرَاجُ مُنِيرًا نبی ایک تقریر شاہد ایک تقریر بشیر لیدہ ایک تقریر نظیر لیدہ تقریر اللہ دی طرف برعان والا دائل اللہ لیدہ سراج و منیرہ لیدہ اس ایک عیتوے چھے تقریرہ نے تے چھے تقریرہ کرنے ہاں سے بہت ٹیم چاہیدہ ہے ایتوانڈے خطیب نے یاوصلہ ایٹی لمبی تقریر کرنے میرے تے باسدار ہوگا نہیں یا یوہنہ پیو اے غیب جانر والے اِنَّا رسَلْنَا کا اسی توانو پیتے ہیں اُن شاہد شاہدہ میں نے انہوں دے گوا مباشدہ میں نے انہوں دے خوشکبری دین والا خوشکبری کی اُن حضور نے خوشکبری کری دیتی ہے حضور کے دنے جڑا ایک مہینے دے روزے رکھے گا راب انہوں پورے سال دا سواب اتا فرما چھڑے گا اُن خوشکبری حضور نے کری دیتی ہے حضور کے دنے جڑا تینری کول شریف پڑے گا راب پورے قرآن دا سواب اُنہوں اتا فرما چھڑے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری کس رہ دیتی سال دیتی ہے کہ یہ جڑا بندہ گرامی قدر حضرات جدو مسجد ویس سے کرو نکل دائیں جن نے قدم چالکے ہوندہ ہے راب اونی ہو دے گنام اُنہوں آپ فرما چھڑ دائیں اور جدو ہاتھ توڑ دائیں ہاتھ نال کیتے ہوئے گنام آپ جدو چیرے تے پانی پہندہ ہے چیرے نہ لکیتے ہوئے گنام آپ جس ویلے پیر توندہ ہے پیر نہ لکیتے ہوئے گنام آپ اور جس ویلے بندہ نماز دے اندر کھلوندہ ہے اللہ اکبر جدو سجدہ کردہ ہے تے بندہ کہتے ہیں سبحان ربی اللہ اللہ راب فرشتی اللہ کے اللہ دے ہلو جتے مرجی نہ سیاسی سجدہ ہی تے منوی کیتا سونا اے دے سجدے دے سجدے عید پیشلے سارے گناموں نے مہا فرما چھڑے ہیں المبشر عیدہ مطلب خوشکبری سنانوالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشکبری کیری سنائیے حضور کہلہ کہ میری امت جیڑی اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے جس طرح میں اول بھی ہوں تے میں آخر بھی ہوں میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے یا رسول اللہ تو آنڈی امت جیڑی اول کس رہے آخر کس رہے فرمایا آخر دنیا دے اون دے لے اول جنت بیچ جان دے لے اول میری امت انہی در کوئی امت جنت نہیں جائے گی جنہی در امت محمدیہ جنت نہیں جائے گی حضور جنت افتتاہ کرنگے جنت افتتاہ کرنگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشکبری دیتیا نے کہ آفزِ قرآن جیڑا ہوئے گا او دے ماں پر انہو سنیاری تاج پایا جائے گا ایک خوشکبریہ کسی مولویوی دیتیا اللہ دے نبی نے دیتیا نے ایک خان تاندہ وچھو بچہ آفزِ قرآن ہوئے او اپنے دس کاروالے جنت افتتاہ کرنگے جنت افتتاہ کرنگے بھی وجہ تو جہنم باجب ہو چکے ہوئے گا راب اللہ پچھے گا انہا رشتے دار انجان نے جنت اینو آفزِ قرآن بنا اندر تیرے نا تاون کیتا اور کہے گا جی مولا فرمایا جا اونا دوزے کے چکٹ کے تیرے قرآن دی برکتنا میں اونا نوی جنت اتاہ فرما چھڑی ہے اے مبشر ایدہ مندے میں خوشکبری سنانوالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشکبریاں سنانیاں نے میری امت نمازہ پانچ پڑے گی راب سواب پنجاہ نمازہ دا اتاہ فرما چھڑے گا ہونے خوشکبریاں خوشکبریاں گو نظیر نظیر دا مطلب ایک در سنانوالا کی کرنوالا در سنانوالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چولی نہ کرے آجے غیبت نہ کرے آجے شراب نہ پی لیا آجے سود نہ کھایا آجے والدیندی نہ فرمانی بولو نہ کرے آجے اے جڑے بنانے عذابِ قبردہ سباب بننگے اگر اے گناہ کرو گے تو عذابِ قبر ہوئے گا حضور نے پہلو جڑے خبردار کا چھڑے آئے حضور نے دس ہے میری امت اے گناہ دے قریب نہ جائے جے چگری کی بتنا کرے آجے حضور دی بارگاہ دندر ایک شخص آیا کہ آگے کہنے لگا اے محمد منوں کو شہطا فرماؤ حضور نے چاہتے کھجورہ انہوں دے چھڑیاں وہ کہنے لگا بس حضور کہنے لگے اے اس ٹیم تیہ ہوئی نہیں لے جا کہنے لگا میں تھے تو عڈی سخافتی بڑی تو مسن نہیں سی تے تسیہ میں انہوں کی دیتا ہے یہ دل اور میرا کی بننا ہے میں تھے بڑی دوروں تو عڈی سخافتی تو مسن کی آیا تسیہ دے کوئی سخی نہیں لگا جڑے مزید حضور نہ بید بھی کرن حضور تو میرے فروغ تلوار گڑ لیں تے کہنے لگے چپ کر تے نو پتہ نہیں کدھنا گل بھی کرنے حضور کہنے لگے عمر نا نا انہیں گل میرے نا کیتی ہے جواب بھی رابطہ حبیبی انہوں دویں گا موسیقی حضور کہنے لگے تو چوٹ بے اللہ دی مخلوق چگر کو سخی اہتے او میم او حضور نہ لڑکے تر گیا بار کچھ دیر بعد حضور دی بار پانچ اوٹ کھجوران دے لدے ہوئے سمان دے توفہ آیا حضور کہنے لگا سائل کہنے دا سی میں انہوں دے ہو کتے ہوئے اور جتا حضور کہنے لے انہوں لبو انہوں لبنا پہ گیا صحابہ قدیہ ادھر قدیہ ادھر کے گلی چمیلے پہ آ چل تینوں حضور پہ بلان دے نے حضور دی بار گچھ آ گیا تو حضور کہنے لے پانچ اوٹ تیرے نے حضور اللہ وے کے اندر ہے اے حضور پانچ دے سمان دے پرے اوٹھا سمیت سارے میرے نے حضور اللہ تیرے نے کہنے لے تسی مزاگ تیرے نہیں کر دے حضور کہنے لے میں نہیں کہنے کسنا مزاگ کی تا تیرے نے اوہ کہنے لگا کمال ہے تسی سکی تو اٹھا پاپ سکی تسی کریم تو اٹھا پاپ کریم تو اٹھے برگا سکی حضور کہنے لے کھلو جا کھلو جا میرے صحابہ گڑے نے نراز تیرے نل پہلی یا تو گسے نہ جڑی یا گلہ کی تیرے نے سراؤں نہ نبلا میرے نبی نے صحابہ نبلایا تا حضور کہنے لے ہور دس وہ کھڑیا ہو کے زور دیا نا تا پڑا لگ بیا سارے صحابہ مسکران لگ بے میرے نبی عزت عمرو کے اندھے نے کل ان وہ مار شردہ تے نے کتھ جانا سی یا اب صلاح جنبے فرمایا ان کتھ جانا سو فرمایا جنبے فرمایا میں جنبے چوکٹ کٹ کے تو انہوں جنبے تا فرمان ہوستے ہیں اس حضرت گرام یہ قدر حضرات یا ایوہ النبیو انہا سلنہ کا شاہدہ و مبشرہ و نزیرہ مبشرہ دا میں نے خوشکمری سنانوالا نزیر دا میں نے در سنانوالا حضور مکہ دی گلی دے اندر جا رہے سن اے تے مکہ دا ایک پنوان بڑی سیت تے بڑی خوراک تے بڑا فٹ فاٹ حضور دے سامنے آگیا حضور کہنے لگے ہو رکانہ اور کٹی تیری سیت ہے اور کٹا سونا تیرا جسم ہے تے کٹی سوڑی شکل ہے اے شکل جنبتے اندر لے کے جائے گا جو جے گئی سڑے گا وہ کہنے لگا کی کہنا چاہدے ہو کی کہنا چاہدے ہو حضور کہنے لے میرا کلمہ پڑھ وہ کہنے لگا جی میں کس را مل لگا تسی اللہ دے سچے نبی ہو حضور کہنے لگے دس منوں کس را مل لے گا کہنے لگا میرے کچھ دی کرو تے میں مل لگا تسی اللہ دے سچے نبی ہو میں تے پلوانا تے میں تے ساری زندگی کچھ دی کیتی ہے اگر میرے کلمہ پڑھانا جی تو کشتی کرو میرے نبی کہا سکھ دے سن رکانہ میرے کوئی ایت سن لے میرے کوئی اخلاق بھی کال سن لے میں تیلوں کو نصیت کر سکنا اے کشتی کرنا نبیہ دے کام دے نہیں نا کس رہ دی ریمانڈ پیہ کرنا ہے میرے کوئی کوئی قرآن دی ہے سن کشتی کشتی لڑنا میرا کام نہیں میرے نبی کہا نا رکانہ اگر محمد رہ کشتی کر کے تو دو جگ بھی آگے تو پچھ سکنے تو محمد اے بھی کام کرنے بازتے تھے آرہے جی آپ میں تن نزید در سنانوالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے آ پلو آنچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسرا کر کے حضور نے اتھو دا کٹیا تو دی چیخ نکل گئی تو حضور نے پھڑ کے نا زمین دے بل سٹیا وہ حیران ہو گیا کہ میرے بڑھے آقی ہے وہ کہنے لگ پہا مہنو تے تو سن سن بلندہ موقع بھی نہیں دیتا حضور کے اندھے نے فیر آیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے آ ایک کاتھنا چٹکا دیتا چوکے تھلس اٹھے آ جن نے بندے کچھ تھی گیندے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہنے لگا عام جو میں کوئی بندہ مکہ دا میری کانڈے نہیں لاسکتا اے اپنی طاقت نہیں نبوتی طاقتنا میرے نہ لڑ دے مانے لے وہ اللہ دے سچے نبی یا یو نبی انہوں صلی اللہ علیہ وسلم شاہدوں و مبشروں و نظیرہ یا یو نبی غیب جنے والے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن گبا کہ گبا کہنے حاضر و ناظر لوں اچھی بولو نا سارے سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شاندی مریانگی رب نے قرآن جلال فرمایا ہے اللہ فرمایا ہے یا ایوہاں بلنا ارسلنے کے شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دعایہ من اللہ بیزنہی و سراجم و نیرہ اللہ اکبر قرآن سنو مل کے کم سبحان اللہ پتہ لگنا چاہید ہے منگو کہ بھی رکاہ لیا انہوں قرآن نل پیار ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب نے جمعہ دے اندر بھی تو انہوں قرآن سنان دنے کہ قرآن جدو سنو تو اڈے چہید ہے تو پتہ لگنا چاہید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و لیسنہ پیار کن والیو ربن قرآن جلال پرمیہ ایوہاں نبیو کدھرے اللہ پرمیہ ایوہاں موجم ملیا ایوہاں موجسر کدھرے اللہ پرمیہ یا سیل ماتو ہے واللیلی دا سجا کتنے ربنے لال پرمیہ ایوہاں 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 کل کل سل پرورتی گارنے لال پرمیہ ایوہاں ایوہاں موجم ایوہاں ایوہاں موجسر یا سیل یا ایوہاں رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ بیاندھے یا رسول اللہ ابو بکر بیاندھے یا رسول اللہ عمر بیاندھے یا رسول اللہ اسمعر بیاندھے یا رسول اللہ اللہ بیاندھے یا رسول اللہ سنی بیاندھے یا رسول قدیاء غریبہ دے محلے یا رسول اللہ 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 اللہ اے گناہ غریبہ دے محلے یا رسول اللہ قدیاء غریبہ دے محلے یا رسول اللہ موسیقی 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 میں کس نے کیا چار دو تھوٹے ہوئے گا پڑھا گے کس نے کیا ترخت نبلاو پڑھا گے کس نے کیا پتھر بولنگے پڑھا گے تو میرے کوئی موجزہ منگی آئی کوئی نہیں کہہ لگا سوڑے یاں کہڑا موجزہ منگا جیدی شان جنگل دے جانور بیانی کر دے دو چار بندیاں نو بیچ تھوڑے جو مو بنا کے بیٹھے ہیں پتر تبدیلی جے ہوش کرو بوٹ دیتے ہیں جے تبدیلی نو دو چار بندے بیچ تبدیلی دیو جا تو پریشان ہے دو جیانو ودی نو ستے خیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندیوار گدر آگے گے لگا سوڑے یاں کلمہ بڑھا میرے نبی فرما لگے درہ میرے صحابہ نو بلا آگے لیاں بلا دروازے کھڑکا کھڑکا کہ او مدینے والی ہو رب دا حبیبیا بلا دے مجمع لگ گیا حضور کے دل خود دا ستے نب گیا لے کی آکھے آئے انہیں اکھے میں نب گیا لیاں کھڑکا ہے او نبی آگیا ہے جو ہو گیا ہے وہ بھی جار دائے جو ہو روالا ہے او بھی جار دائے لیندے چڑ دے اے دروازے نبی دے یہ پڑھ دیئے خلکت یہ ساری اے کی ہو یار اے جے چند مکالے اے دے کر بیٹھے اے دے کری اے میرے سب نبی اے مہتاجیوں سے تے اے سردار اے دماما اے آل سمیت اے محمد بخشا اے دے کرو دے اے سلاما یا یوہن نبی انہار سنکا شاہدوں و مبشروں و مزیرا کنیا شانا شاہد میں نا اندیکھ گوا تے گواہ دا مطلب ہو جی اکھچاری دے اندر عدالت دے اندر قبول اندیے جڑا موقع تے مجود ہوئے سوار والے دن تے جمعہ رات والے دن ناما یا مال حضور دی بارگرد اندر پیش اندیں گناہ جڑے اندیں نیکیاں جڑی اندیں اللہ دی بارگرد اندر حضور پیش کر کے کہ اندیں میرے امدیاں نیکیاں مولا قبول کر تے جڑے گناہ اندیں حضور گناہ بیکھیں نا تے رابدی بارگرد اندیں اے نا دے گناہ نا بیکھیں میری یاری دا صدقی نا دا پیڑا پار فرما اندیں ذرا گور کرنا اللہ تعالی دا اگر امت محمدیہ نو بخشن دا پروگرام نا اندھا تے نا کول شریف ورگی صورت دین دا نا رمضان ورگا مہونہ دین دا یعنی ادلا دا مطلب ہے کہ کملی والے دا غلام کوئی بھی دوزگے چھنا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیں قیامت حالی دن سب تو پیلو قبر میری کھل لے گا پھر ابو بکر صدیق اٹھنگے پھر امرے فروغ اٹھنگے میں انہوں نے لے کے مدان معاشر بیچ جاوانگا دنیا دا سول شاہ جیئے وے جیدو میں فرسا جان دیئے تے وڈا پرونہ او دو ہوندہ ہے جناب سٹیج لگ گیا ہے انتظام ہو گئے میں مانے خصوصی ہوندہ جی پیشا ہو جو جی آ گئے نے جی جناب انتظار سی یا رسول اللہ ایک بندہ بھی اگے نہیں ہو نا تے تسی سب تو پیلو اٹھے ہو گئے فرمایا مدان معاشرے چے سب تو پیلو اگے میں ہونگا حضور تسی نبیان دے سردار ہو تسی عوضوں ہوندے جیدو میں فلسا جان دی حضور کہنے نے میری امت کبران وچھ اٹھے گی تے کبرائی ہو یو اٹھے گی دریوں یو اٹھے گی اجہا شردہ دینے اور اللہ نے ساٹھنا کی کرنا ہے میں نہ میری امت اٹھے انہ دی سب تو پیلو نظر میرے تے پوے آکھن کمری والا کولے راب بھی بیڑے پار فرمایا سلطان سا بندلے بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا اے بھی کہنا پارا اے حدوں پہ حد اے دروید نبیدے اے جسدہ کولے اے پسارا اے نال شباہ اے دی سروری عالمی اے چھٹ سی عالمی اے سارا اے قربانی اے نال شباہ اے نال شباہ اے جنگ ملیا نبی اسحارا نبی کریم صلی اللہ علیہ ورزم دیشانے اے 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 نبی لینے اے دی لینے اے اے سلنا کہا شاہیدوں ونبشیروں ونبیریں دوسری اے دگریم會 صلی اللہ علیہ ورزم D اے رحمت اللہ عالمی ونبیل ہم اے رحمت اللہ اے طل Pret اللہ اور میں ساری عالمین واسے نبی رحمتہ دادائی پاکی آیا وے ہج بھی گناہ کردو نبی دیکھو لائیو میرا نبی توڑی سوارش کرے میں توڑی گناہ ونم معاف کردے آیا حضرت شاہ والی اللہ دے والد حضرت شاہ ترین بیماروں کندری جیسولیں بیماری بد گئیے مینوں کوئی بھی کسے پاسے تروازہ نظر نہیں ہو جا میں کمڑی والے درود پڑھنا لج پالا سارے کے دن خونشہ نہیں اوٹ سدنا حضرت میرے دن نظر فرما میں بیمار ہو گیا ماں کندری جیسولیں بیماری بد گئیے پڑھنا جا رہے ہیں بیماری بد گئیے سوڑیا عمر بید جلیے آمید دولا او کرد کھزاری میں مقدی مقامہ سو جتیوں میں ہاری آمید دولا او کرد کھزاری کمڑی والے نو یاد پی اگر نہ لے درود پڑھنا کدیلے محبوبہ سارا دن پھرن گریبان کدیلے میں ہرمزان شیف دا مینہ اول والا جدو ساری تیم اٹھے آجے مسلط پڑھے آجے درود پڑھے آجے پتی نیول مو کر کے رو گیا کھیا جے کدیلے محبوبہ سارا دن پھرن گریبان ساڑے والوی موڑ مہارا دن پھرن گریبان ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا حضرت شاہ تریم کے اندھے ایک دن میری اکھ لگئے سجے بھی نور کبے بھی نور اگے بھی نور پیچھے بھی نور نبی کریم سنے راولی بل سمدی زیارت ہو گئی حضور میاں کی اتھ رکھیا کئی فہا لکایا بنیا آہ میرے پترات رکھی آلے شاہ کریم کے لگے سوڑے آہ اس بیماری تو سج گے جائے جتھے پتہ لین نبی آدھا سردان میں اس بیماری تو سج گے جائیے جتھے پتہ لین حضور آجا تشاب تریم کہنے میرے دلے میں چھے خیال آیا کاش حضور اپنی داڑی دے دو والن میں نواتا فرما چھے لینے تو کندھنے میں دلے چھے سوچیا زبانوں آلے نہیں بولیا تو حضور اپنے کر کے ہاتھ مار کے کندھنے اے ہی چاہی دیں کندھنے میں کھا اللہ جبال بڑی مربانی فرمائی دے تو کندھنے میرے دلے میں چھے خیال آیا ہے تے ساری موجہ خابچ نے انہیں جدو آکھا کھلنی ہے نہ حضور نے کولون ہے نہ حضور دے والا نے کولون ہے کہندھنے حضور میرے والے اشارہ کر کے کہندھنے اے نہ سوچ میری حدیث نہیں اپڑی جنہیں خابچ میں نووکھیا انہیں حقیقت چمن نہیں دیکھ رہا انہیں شاہب تریم کہندھنے دلی اندر اولا پہ گیا کہ حضور نے داڑی دے دو والے شاہب تریم نے آتا فرمائے نہیں یہ دا مطلب ہے حضور آجوی زندہ نے حضور آجوی حضروں ناظر نے تجھے کو غلام پریشان ہوئے تھے حضور آجوی ہوتے تھے کرم کر دے انہیں شاہب تریم کہندھنے میں دلی دن دے لوکانوں دا سیا منو حضور نے اپنی داڑی دے دو والا تھا فرمائے نہیں دکان کیا ہے ایدی کی گرنٹی ہے کہ شاہ سچی گل کرتا ہے کہ حضور دی داڑی دے حسی دے نہیں مندے تے شاہب تریم کہندھنے میں حضور دی بار گر درود پڑھ کے پوچھے یا سلالو کی مندے نہیں تے حضور کے اندھنے انہوں کہے ایدی گرنٹی ہے وے کہ سخت تو پلگی ہوئے گی تے حضور دی داڑی دے وال جدو میں لے کے آنا گا تو پنی روے گی اسمان تو بدل دی پکڑی آکے سایا کر دی عشق تیرا رو جو دل نو لا گیا ملکہ سارے بولو عشق تیرا ملکہ سارے بولو روگی دل نو گیا اے آب جاں مہی مدینے یاد تیری دام دیوہ بادی آن آب جاں مہی مدینے اے آب جاں اے آب جاں مہی مدینے مہنے آن اے آب جاں مہی مدینے مہی مدینے یا آئے اے آئیوہاں نبیم لے ارسلے گا شاہدوں ومبشنوں ونظیریں پر وردگار پر میں دے گئے بجد والے آن اسی تو انشاہد بھی بنایا ہے اسی کوا بھی بنایا ہے اے پودا تا ایک بندہ بہت بڑا تاجر حالات خراب ہو گئے مال ختم ہو گیا ہر پاسے کربات تباہ ہو گیا مکان میں بھی بک گیا پیسے ختم ہو گئے کرزے والے آنے گالوے جپل نہ پا لیا انہیں اکھا ساڑے پیسے دے کازی دی آدالت دی اندر او نوٹوں سا گیا جس ملے کازی دی آدالت دی اندر جاگے کھڑا ہو گیا انہیں اکھا ایمنا دے پیسے واپس کر دیتے میں تنوں جڑے جیل بیج دیا گا انہیں اکھا امینو یہ کفتے دی مول دے دے انہیں اکھا کچھ زمان تھی بندہ لیا میں چھڑ دے نہ مان انہیں اکھا ایس میں نے پراہ بھی نراز ایس میں نے ماں بھی نراز ایس میں نے رشتے دار بھی نراز ایس میں نے سجن بھی نراز میاں سا بندلے روگان چھو روگ محمد تھی یہ تے جس دانا یہ غریبی اے کند پر داکھیں لگ جان دے لیں یہ رشتے دار یہ غریبی لوگ کو کند پر داکھیں اے لگ جان دے لیں یہ رشتے دار یہ غریبی انہیں ایک ہے ایس میں نے کوئی عارت نہیں ایس میں نے کوئی سجد نہیں انہیں ایک ہے ایک ہفتے تھی ملوں جہروہ زمانت ہے کہ دس کے زیزمانت ہے آپ نے اکھا ہا ہاں میں زمان دودھدی دل جلے وآ جیدہ دروازہ مندنی وتھا انہیں ایس میں نے کم نی والے جولبا میرا زمان تھی ہے ہند ہوئی کملی والے دولاوہ میرا زمال تھی کوئی نہیں ایک ہفتہ دی مولد لے کے آ گیا بی بی کہنے لگی کرما والیوں کیوں پریشان انہیں اکھا میں نے ایک ہفتہ دی مولد ملیے اگر کرزانہ دیتا تھے میں اندر چلا جا گیا انہیں اکھا یہاں جا جیدہ ساری دروازیں بند ہو جائیں ایک دروازہ ہے جیڑا کدھی بند نہیں ہوں آؤ سسونے نوی یاد کریے دونے جڑے لے درواز پڑھ دے لے مدینی والموں کر کے رون دے لے اندرے کتی آؤ غریباتیں محلے یا ملکے سارے آکھوں کتی آؤ کیا اندرے ایک درمی بودر گیا دونے درمی بودر گیا لوگوں جسولے تیسرہ دنویا یہ رجلو صوبہ جڑے مولد ختم ہو رہیے آؤ پند دیا چیخانی گڑ گیا کتر جائیے جیل جلا جاوگا بی بی کہنے لگی نا پریشانو اوہاں کھڑکان دارو قدید پچھنگے کون جسولے اکھاں باند ہوئیے کمری والے دید ہو گئی حضور آنے نے رون دا کیوں ہوئے اکھا سارے دروازے باند ہوگا نے حضور کہنے لگے پریشان نہ ہو جدا کوئی نہیں میں جو ہوں ایس ویل جڑا بادشاہ دا وزیرے انہوں جا کے میرے لکیم انہوں حضور نے کھلیا میرا کرزہ دا کر دی اوہ بڑا خوش ہویا کہ شکر ہے میری حضور نے عرض قبول کر لی ہے بی بی انہوں کہنے لگا لو کم بند گیا حضور کے اندھرے فلاں وزیر انہوں جا کے ایک ہو میرا کرزہ دا کر دی دل بچے خیال آیا کہ اگر انہیں پوچھے کہ کی گرنٹی ہے کہ تینو حضور نے کھلیا جی ساڑے کہ گجناہ وی موری صاحب اٹھے انہیں جڑے کہنے دی سبحان اللہ بھی نہ خوایا کرو تین انہوں آکھا بھی نہ کر بولو انہوں دا پسینہ اپنا نہیں نکل دا وہ آپ اڈا کو تھلے بول دینے کہ انہوں لوڑ بھی سبحان اللہ دینی ہوں دی تو اسی آپ خوشنے انہیں تا دے تو انہوں آکھی دیا کہ سبحان اللہ کہ بیکھو نا شاری وی مرتو پہ پسینہ پسینہ نہیں ہوگا جی دوسی ہو یہ پھر دل کر دا تو آٹھوں میں جو شاہ ہے انہوں نے اپنا میں نہیں کدھی نکلیا ہے اس تو انہوں نے انہوں نے تسی بھی بندے بچے سون بھی جانتے ہیں انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں ہوں دے اسہاں کدھی سون دیتا ہی نہیں انہوں نے پیار ذکرنا کہ انہوں نے کیا کہ کی گرنٹی ہے کہ تینو حضور نے پیجے ہے حضور کے انہوں نے واقعی میں وہ سنبی نے پیجے ہے جس نبی روزانہ ایک ہزار ری درود پڑھ کے سونا ہے جی اس نبی نے پیجے ہے جی دیتے روزانہ ایک ہزار ری درود پڑھ کے سونا ہے انہوں نے چلو نشانی جڑی حضور انہیں دسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سمدہ پیغام لے گے جس منی اُس وزیر دیکھر گئے آئے دروازہ کھڑ گٹایاں اندروازہ ہی کھوڑے انہیں کھبرنے نکلوں میں بڑی دوروں سنیا لے گئے آیا جس منہوں نے نوکرہ نے کیا ہے کمارا جیاں فقیر جیاں بند آیا ہے انہیں کہاں تیرے بر کے فقیر نو سادہ مالک نہیں مردہ چلا جاں انہیں کہاں انہوں کہاں میں رب دے حبیب دا سنیا لے گئے آیا ہے جس منہوں نے سنیا لیتاں اندر آ گیا سامنے مہمان پیٹھے آئے انہیں اکھیں اپو انہیں اکھیں میں تیرے نہ کرنے آگل کرنی ہے انہوں بننے پیج دے انہیں شارہ کی تا سارے بار چلے جو انہوں نے وزیر تکھتے پیٹھایا ہے انہوں نے اکھیں یا تولو یا میں وہ ہردہ سکھیڑی گالی انہوں نے اکھیں میں مکروز آئے منہوں کمری والے نے کھلیا میرے گھر زادہ کرنے اوہ وزیر لاتے لات راکے آندھے کی ترنٹی ہے تینہوں حضور نے کھلیا ہے آندھے منہوں سنبی نے کھلیا ہے جدے دیروزہ میں ایک ہزار ری درود پائنا ہے اوہ وزیر کرسی کو کھلیا ہے دنگویا ہے مکھا چمکے آندھے جنہیں اکھیا ہے میرا دل پر دی تھا ایتے اوہ اکھیا تک لیا ہے تو ملیا ہے ایسا جن ملیا ہے ایتے ہڑی آسا لگ پیا ہے انہوں تختیں بٹھا کے ہاتھ بان کے سامنے کھڑا ہو گیا کہہ لگا میں روزہ نہ درود پردہ سا لیکن میں آتا سا پتا نہیں میرا تمنی والا درود قبول کر دے کر نہیں کر دا تمہیں اس نے عدد آئے انہیں پتا لگیا ہے ایتے رو میں پڑنا مات تمنی والا قبول نہیں کر لے اللہ 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 اکبر انہیں کیا پانچ سو کرد اے پانچ سو ہوئی جڑا تیرے کرد اے پانچ سو ہی جڑا حضوردہ پیغام مینو دیتا ہے اے پانچ سو تیرے بچیاں واسطے تے شکر تیری وجہ تو حضوردہ سنیا مینو آگیا ہے جسولے پیسے لے کے نا تے ٹیم ہویا تے قاضی دی عدالت دے اندر گیا تے جدو عدالت دے سامنے ہویا نا تے قاضی کرسی چھٹکے نا انہوں کیا لگائی تھے نا بھو آئی تھے آپ انہیں کہا کہا لے تے سدھے مو برنا گالی نہیں ساں کردہ تے ہو نا انہیں کہا اے تیری وجہ تو سرکار دی زیارت میں نمی ہو گئی اسے وجہ تو اسی مولویانے کر ذکر مدینے والدہ اے دو چھپلائی ہی تیری ایک بار تو ہو جاؤ اے سانے جاؤ اکھو ایک بار تو ہو جاؤ سانے جاؤ اے پھر شاری خدا اے سانے جاؤ اے سانے جاؤ اے پھر شاری خدا آئی میری اے اے امدوں کے ورکت جوانا اے کسے دی مہینے بعد کسے دے دس دن بعد کسے دے سوال بار ملکل موت میں پیغام لے گیا اے پیراول ملکل موت روک جنی شروع کرنی ہے مسجد زندر اعلان ہوں نے فلادہ پیو مر گیا اے فلادہ پتر مر گیا اے اینے وجہ جنادہ ہوئے گا جسولے پھٹے کے پاکے گوسر زتا جا رہے آئے اگر بندہ جڑا نیک ہے رب جڑا جنت دروازے کھول دے گا ان خوش خبریاں جڑیاں سنائیاں جان گیاں اگر بندہ پہ نماز ہے بندہ شرابی ہے سختین الملکل موت او دی رو جڑیے کھچے گا کدی رو جڑیے ہی کھیاں گیڑ گجے گی کدی سینے رو جاں گیڑ گجے گی رو بننے نہیں نکلے گی فرشتے ہاتھ پا کے او دی رو جڑیے بننے کھچڑ گے چمچین المو بج پانی پایا جائے گا میرے پوٹر کھول کھلو گے بادہ مار گی اپا پول دا کیوں نہیں تُو نے تے موت دا بگتاری ہے دوسروں سکنا ہے لیکن جواب نہیں دے سکنا تیری اتیاں رون گیا تیرے پوٹر رون گے بابا اسی یتیم ہو گیا تیری چار بھئی جس ویلے بیڑے میں جوے بھی تیری اتیاں آگے کھول گیا آگھڑ گیا بابا ساڑا پیکھا کر موت گیا ہے بابا تیرے نل بڑا مال سی تیرے نل بڑیا موجا سا تیرے نل بڑیا بہارا سا کوئی کہوے گا میں یہ تنوں تیر نہ کرو کبر کٹو کوئی آنکھے گا کفن پہناؤ کل میں شہادہ دے در تیروں کبرستان کھڑیا جائے گا اے لوگوں اے یار دوست پیشا رہے جڑ گے رشتے دار پیشا رہے جڑ گے سجر بینی پیشا رہے جڑ گے کل میں شہادہ دے در تیروں تیروں کبرستان کھڑیا جائے گا اوہ سندھری کوٹھی دے در تیر سویلے رکھیا جائے گا اُدھے مٹی پا کے سجر بے لیا جانگے اوہ سویلے اے پریاد راؤنیاں والے فرشتے آگے آکھنگے اوٹھ داس تیرا رب کونے یہ کدھی نمازی نہیں پڑی یہ کدھی قرآن نہیں پڑیا اوہ بندہ کلے گا مہی آتا ہی ہاتا اوہ میری جاندہ رب کونے ایتا سے دیر کڑائی اوہ کلے گا میری جاندہ لا یادری میری جاندہ دیر کڑائے حضور تیر پہ سنیر رہائی جائے گی ایتا سے سامنے کونے اوہ کلے گا میری جاندہ اوہ سیوے نیوہ دی کپرند راغ بنے گی اوہ دیاں پسلیاں ٹوٹ جنگیاں کپر چڑی اپڑیاں پڑی جڑی اے ایسرا ترکے کدھی کھلے گی کدھی جڑی پندھو گی اوہ سویلے پندھ آبادہ مارےگا اوہ مر گیاں مینون دو چالو اوہ مر گیاں مینون دو چالو اوہ سویلے تیرا پرسانی آل کوئی نہ ہو گا تیرا سجن کوئی بھی ہو گیا میاں سبانے نے جانتی بار ایک دروڑا بڑی تے ہاتھ نہیں لاندے اے دردے اے چنان دی خاتر اے پاپ کمانے آج کتھنی تیرے کردے اے شام ہوئی لو کھوٹی گرویلہ اے تے پنچھی کرا والی آئے اے آنے یوں دے پھر محمد اے تے موت جنولے جائے آنے یوں دے پھر محمد دی اے جیسولے بندہ گناہ گارے دوزل بھی کھڑکی کھول دے گی کپر میں چاہتے دیڑیے پال دے گی بندہ کوئے گا میں نوں مافی مل دے لیکن انہوں مافی بھی ملے گی اگر بندے دی یاری قرآن لالے اگر بندہ قرآن دی ترامت کردہ رے آئے رمضان دے رو دے رکھدہ رے آئے قیامت دے دن ہو دے گا رمضان اللہ دی بار کا دل را کے سہیدہ کرے گا رب کہوے گا رمضان اے سجدیوں سارو تھا مگ کی مگ نئے یا اللہ آجیوں نہ لوکانوں پخش دے جنہ توپتی اندر کرمی دے اندر میرا احترام گیتا سی جنہ روزے رکھے سن او نا جڑا بھی یا اللہ مان نہ بھل گیا سا میرا احترام گیتا سی رب رمضان کو دے گا رمضان جا چلا جاؤ اور جنہ جنہ تیر احترام کی تاثیر جاؤں نو سارے میں جنت ادا فرما دے رمضان میں شفاعت کرائے گا تے قرآن میں بولو ذرا سارے قرآن میں شفاعت کرائیں ہونے آج اے سمنگوں کی ورکان دی مسجد دے نر بیٹھ کے میں نلوادہ کروں پریشان نہیں ہونا گرمی دے روزے نے رابن عجر بھی اوڑا ہی وڈا دینا ہے اے نا کہ آج اے گرمی سکتے صبح تلوہ کے شام تک نا نا جدو بندے دے سامنے نیم تا پہیاں دیاں نا تے پوکھوی تے پیاسوی تے گلہ خوش تے سامنے تھنڈا شربت تے بندہ کڑی ویندہ اللہ ٹیم نہیں ہویا راب فرشتے ہونے کہندہ ہے ویکھو پانی پی سکتا ہے پیندہ نہیں روٹی کھا سکتا ہے کھاندہ نہیں فرشتے ہونے دسوں انہوں کڑی شہنے ٹکےیا ہے فرشتے کہنے کہ مولا تیری رضا نہیں فرمایا پھر گواہ روی آجے اجد روزے دے صدقے دے پیشل سارے گناہ مانوہ موا فرما چاہے اس ساتھ سے میں انتہائی مبارک بات پیش کرنا سیدہ دلگ فارشاہ صاحب لوں کہ جنہ نے تھوڑی دیری ہوئی کنی دیری ہوئی ادارہ شروع کی تا تھوڑی دیری ہوئی دو تین سال تو انہا شروع کی تا اس وقت تک کنی آفزان دی دستارے پیشل دس آپ جے قرآن انہ نشہر برکان دے اللہ کے والے انہوں پیش کرتے ہیں جی مل کے کبھو سبحان اللہ ماشاءاللہ تے جڑے انہ دے انہ المعامن ہونگے نا جڑے شاہ صاحب دے انہ سپورٹر ہونگے مسال دے تو عورتے یہ نہیں کہ کسے بندے نے پانچ لکھ دیشڑے یا دس لکھ دیشڑے ہو سپورٹر ہے اگر کسے ایک سو روپی یا پنجار روپی یہ بھی ادارے بیچے دیتے ہیں کہ قیامت علی دل راب وہ بھی اٹھائے گا وہ تھجنے آفز قرآن قرآن حفظ کر لگیا مدد کی تھی اس وجہ تو یاری قرآن نہ لو سارے یاریت اٹھتے جانی یعنی قبرچ قرآن دی یاری کم ہونی رمضان بھی شفاعت کرائے گا بولو سارے تک قرآن بھی شفاعت کرائے گا اس وجہ تو اگئی تو سی شاہ صاحب سے معامل ہو لیکن اس وقت خصوصی طورتیں میں گزارش کریں گا جل بالکل نات خانہ تے پیسے سٹنے پیر جڑے نے بے نماز اور جڑے چرس پین والے پنگاں پین والے پیر انہ دنہ بالکل جڑے تلک ختم کر دے ہو پیرو ہوں دے جدے چیرے لوویکھو تے مدینے والا یاد آجائے گا ارسان دے اتے پیرانے جڑے صحابہ دے بے بے عدد کو والا نو بلا کے تو انہ کو کوالیاں سن دے نے اور قیامتہ لے دن انہ پتہ لگے گا جدہ رسول اللہ دی بار کا دے اندر جانگے اوہ قبال جڑے سخت عزت ابو بکر صدیق دے خلاف نے انہ کو لوگ کوالیاں سن کے اہل سنت دے سٹیتے پیسے سٹے جان دے نے اپنے اداریاں نو سپورٹ کرو اس گندم دے موقع دے ہوتے برپور جڑے توارڈکول جڑے دائرہ جامبیاں حسینیہ رزویہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ جڑے حضرات اینا دے نال مزید تعاون کردنے انہ دے کرام چلہ رحمت دے نزول فرمائے اجدے اس پروگرام دے والے نال یاسر صاحب یاسر محمود ورک صاحب اللہ حضور دے صدقہ اینا نو عجرِ عظیمت آپ فرمائے والد 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 اور دادا صاحب دے صحاب واسطے انہیں اے بزم نو سجایا ہے کوئی مومن فوت ہو جئے انہیں دے نا دے نیکی دا کام کیتا جائے تو انہیں فیدہ قبر وچ پہنچ دے اس وجہ تو انہیں میفل کرائیے اکثر پنڈہ دے اندر کئی دیڑے ننا پڑے اپنے اپنے دینا دے کرکٹ میچ کران دے انہیں دے کوئی فیدہ نہیں اور جنہیں میں شاٹان لگنگی ہیں انہیں سواب انہوں ہوئے گا اوڈہ نہیں قرآن دی دو صورتان پڑے آجاؤں تھے اوڈہ بھی بے حساب رہ بجر عطا فرمائے چھڑ گا انہیں سالے سواب دے پروگرام کیتا ہے لہٰذا اپنی موت نو یاد رکھو قبر نو یاد رکھو انہیں اکھیا سن سنے آم پی آن دے دے سندر گاڑیاں مشکلہ منگلہ باریاں جنہیں ایک کو تھڑی ملنی یہ رہن بدلے جیدے نا کوئی بھوئے نا اے سویلے جنہوں پڑھو گے تھے تُسا فوت نہیں ہو جانا ہے ویسی پہ پڑھنے ہیں کئی بندے چپکا رہنے نے بھوکڑ دیتے ہیں پھر میں ملکن موتا کے ہاں ویکی یالی جیدے نا کوئی بھوئے نا میری طرح پڑھو نا جیدے نا کوئی بھوئے نا باہر یعنی تے جدو خیزانے چمنوچ وال کھولے اے 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 تے پنچھی اڑ گئے مار اڑ آریاں نہیں کونڈ چھکے کے سویا پچھ لے نا راتوں پچھلیاں کتھے گزار اور دینے کے دینے سی مرائے گے نال تیرے آج یوں نامی بازیاں ہاریاں نہیں ممد بھوٹیاں جگتاں اے لوگوں پیار چھوٹاں کملی والے دیاں سچیاں اللہ تو انشاد و عباد رکھے اور شاہ صاحب دے علم چمرچ اللہ برکت و ترقیدہ فرمائے واخر و دعویٰ حمدللہ رب العالم